ہیلو آپ سب کو میرے چینل پہ پھر سے خوش آمدید بہت شکریہ آپ کے آنے کا مجھے جانتے ہیں میرا نام ڈاکٹر احمد ہے اور میں یو ای میں متحدہ رب امارات میں فیزیشن کے طور پہ کام کر رہا ہوں آج میں آپ کے سامنے ایک اور موضوع کے ساتھ آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یو ای میں آپ کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے اس دینٹل سپیشیلسٹ کون کون سی سپیشیلیٹی ٹائٹلز جو ہیں وہ ریکنائزد ہیں یہ ایم او ایچ ڈی ایچ اے اور ہاد جو کہ ڈی او ایچ ہے ان سب میں سیم ٹائٹلز ہیں میں آپ کو ان کی افیشل ویب سائٹ جو ہے اس پہ جو لسٹ ہے اس کو سکرین شاٹ بھی دکھاؤں گا اور ساتھ آپ کو بتاؤں گا بھی ان کے نام لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل جوئن نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا شکریہ جی تو جناب آپ لوگوں نے یہ اوپر دیکھا ہوگا ٹائٹلز ریکنائز سپیشیلیٹی ٹائٹلز فور لائسنسنگ اوپیسلی ڈینٹیسٹری کے لیے یہ ان کی افیشل ویب سائٹ سے سکرین شاٹ لیا ہے میں نے اور اس میں میں آپ کو نام پڑھتے تو ایک دفعہ ڈینٹل ریڈیالوجی ڈینٹیسٹری اورل اور میکزلو فیشل سرجری اورل میڈیسن اورل سرجری اورثوڈانٹیس پیڈیاترک ڈینٹیسٹری پریمری کے دینٹیسٹری پریوڈانٹیسٹری پریوڈانٹیس 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 ریسٹوریٹیوڈانٹیسٹری فورنزک ڈینٹیسٹری اور نیچے نوٹ کر لیجے کہ انہوں نے رکھا ہے conservative dentistry is not recognized dental speciality یعنی کہ جو conservative dentistry ہے وہ dentistry کی speciality نہیں مانی جاتی اگر کسی کے پاس ایسی degree ہے ایسے applicant کے پاس تو اس کو general dentist کے طور پر ہی recognize کیا جائے گا specialist نہیں اور ایک چیز اور نوٹ کر لیجے اس میں implantology کا کوئی لفظ نہیں ہے کسی بھی جگہ جی تو یہ پوری list تھی جو dental specialities کی جو یہاں پر recognize ہیں جن میں آپ as a specialist exam میں appear ہو کے کل کو license بھی حاصل کر سکتے ہیں آج کے لیے یہی تھا اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو comment section میں ضرور لکھئے گا اور اب مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا